امام پر یعنی پگڑی پر بھی مسائح کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسائح کیا ہے امام پر مسائح کرنے کی سسلے میں وقت متعین ہے کیا تو روایت ہے اس سسلے میں کچھ بھی خاموشی کوئی امامہ باندھ کر اور پہن کے نہیں سکتا تو وہ کھوڑنے کے بعد خود بخود پیش آ جائے گی اس لیے وقت متعین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جنابت لاحق ہو جائے تو تو اتارنا ہے لیکن وضوع کو توڑنے والی جو حالتیں ہیں ان حالتوں میں موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان شاء اگر وہ چاہے راکیہ بن کے لوگ جاتے تھے پوسٹ میں یعنی اور وقت پر پہنچانے کی بات ہوتی تھی بہت کم ٹائم ہوتا تھا کم ٹائم میں پہنچانے کی بات ہوتی تھی تو اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو کیا کرنا ہے امام بن تیمی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس وقت اتارنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آدمی چاہے موزے پر مسحہ کر سکتے ہیں تین دن اور تین رات کی باتیں نہیں ہو وہ چیز جس کو پاؤں میں لپیٹ لیا جائے پہن لیا جائے خواہ وہ چرمی ہو یا اونی ہو یا سوتی ہو چرمی چمڑے اونی کولین اور سوتی تو کسی بھی چیز کا ہے موزہ اگر وہ پہنا جارا موزے کے طور پر تو کسی بھی چیز کا بنا ہو اس پر مسحہ کر سکتے ہیں موزہ کبھی پڑھ جاتا ہے پڑھ جاتا ہے تو پھٹے ہوئے موزے پر مسحہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں علم الانسان ما لم يعلم عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتا فأمرہم أن يمسح على العصائب يعنی العمائم والتساخین يعنی الخفاف رواه أحمد وابو داود وصحاه الحاکم وعن عمرہ موقوفا وعناس مرفوعا اذا تبضأ احدكم ولبس خفیه فليمسح عليهما وليسل فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الا من الجناب اخرجه الدار قتنیج وحاکم وصحا وعن نبی بکرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو رخص خفین قال نعم قال يوم قال نعم قال ویومين قال نعم قال وثلاثة ایام قال نعم وما شئیت اخرجهو ابو دعوود وقال لیس بال قوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایک جنگی دستہ روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ صلی اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ عماموں پر اور موزوں پر مسح کیا کرے اسے احمد اور ابو دعوود نے روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفا اور انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت آئیے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور موزے پہنے تو ان پر مسح کرے اور ان میں نماز پڑے اور انہیں نہ اتارے اگر وہ چاہے اللہ کے جنابت لاحق ہو جائے اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے مسافر کے لیے تین دن اور تین راتوں کی رخصت دی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات کی رخصت دی جبکہ آدمی وضو کرے اور موزہ پہنے کہ وہ ان پر مسح کر سکتا ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت عبی بن عمارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں موزہ پر مسح کروں آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے پوچھا کہ دو دن آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ہاں کہا کہ دن دن تو آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہا ہاں اور کہا کہ جتنا چاہو اسے ابو دابود نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ روایت مضبوط نہیں ہے باب المسح علی الخفین بلوغ المرام سے کئی روایتیں ابھی آپ کے سامنے پڑی گئی پہلی روایت عدرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے بربی ہے اور اس روایت سے موضو پر مسح کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے ساتھی یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ امام پر یعنی پگڑی پر بھی مسح کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ نے پگڑی پر مسح کیا ہے صحیح روایت تو اسے یہ بات ثابت ہے یہ جو روایت ہے اس کی تصحیح اور تضعیف کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے تو اب کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس میں بھی اختلاف ہے امامہ پر لیکنے صحیح بات یہ کہ کر سکتے اس لئے کہ یہ بات صحیح روایت تو اسے ثابت ہے آدمی نے اگر امامہ پہن رکھا ہے تو اسے مسح کرنے کی رخصت ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ آدمی کھولنے میں دشواری محسوس کرے بعض علماء نے یہ کابیش کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہاں اور نا کی بیچ میں کہا امامہ کو کھولنے میں دقت کا سامنا ہو اس قسم کی صورتحال ہے تو پھر کوئی مسح نہیں امامہ پر مسح کر سکتے برحال بات تو صحیح یہ کہ یہ جا سکتا ہے اب ایک سوال یہ کہ خفین پر مسح کرنے کے سلسلے میں وقت متعید ہے ایک دن ایک رات مقیم کے لئے اور تین دن تین رات مسح کے لئے امامہ پر مسح کرنے کی سلسلے میں وقت متعید ہے کیا تو روایت ہے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہے خاموش ہے امام احمد اور بعض دوسرے ایمہ نے خفین پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ خفین کو نکالنے کی بات کی شریعت نے ایک دن کی بات کی ہے یعنی چوبیس کھنٹے کی حالانکہ امامہ کا نکالنہ خفین کے نکالنے کے مقابلے میں آسان ہے تو جب یہاں وقت متعین ہے تو یہاں بھی متعین ہونا چاہیے تو یہ دیاس بات کہی کہی ہے قبول کر سکتے نہیں کر سکتے ایک بات یہ محسوس نہیں کی گئی کہ آدمی جب سوتا ہے تو ایک عام بات ہے کہ کوئی امامہ باندھ کر اور پہن کر نہیں سوتا تو وہ کھونے کے بعد خود بخود پیش آ جائے گی اس لئے وقت متعین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تو یہ پہلی روایت ہے دوسری روایت ہے حضرت کے بات انہی تک پہنچ کر ختم ہو جاتی یعنی وہ اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ سلم تک نہیں کرتے ایسی روایت کو کیا کہتے جو صحابی تک پہنچے اس کو موقف کہتے حضرت انس رضی اللہ تعالی سے مرفوع روایت ہے یعنی وہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ سلم کے پہلے مکمل باوضو ہو جائے آدمی پھر موزہ پہننا یعنی کامل تعالت کی عارت میں موزہ پہننا تو یہ بات یہاں سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہا فَلْيَمْسَ عَلَيْمَا پھر ان پر مسح کرے وَلْيُسَلِّفِهِمَا اور ان میں نماز پڑھے وَلَا اِخْلَحُمَا انشاء اگر وہ چاہے تو انہیں نہ نکالے إِلَّا مِنَ الْجَنَابَ إِلَّا ایک جنابت لاحق ہو جائے تو جنابت لاحق ہو جائے تو اتارنا ہے لیکن وضو کو توڑنے والی جو حالتیں ہیں ان حالتوں میں موزہ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ انشاء اگر وہ چاہے تو اب یہ انشاء ایک تو یہ ہے کہ یہ مدت متین کی گئی شریعت کی طرف سے اس مدت میں چاہے یعنی قیم ہے تو چوبیس گھنٹے چاہے تو نئے نکالے اور مسائق کرتا رہے اور دوسرا مطلب بھی ہے کہ جب تک چاہے تو آخری جو روایت پڑی ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کروں کہ کرو ایک دن کروں کہاں دو دن کہاں تین دن کہاں اور پھر کہو معاشیت جتنا چاہو تو ابھی جو جتنا چاہو کی بات آئی اس روایت میں روایت تو سندی اتبار سے دعیف ہے لیکن آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اس سلسلے میں عیمہ کا اختلاف ہے اور امام مالک رحمہ اللہ مطور خاص توقید کے قائل نہیں ہے یعنی وقت متعین کرنے کے قائل نہیں ہے کہتے کہ جب تک آدمی چاہے کر سکتا ہے تو کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتے کہ کیا جا سکتا ہے تو امام ابن تحمیہ رحمہ اللہ کی حوالے سے ایک صورت ہمارے سامنے آئی ہے اس صورت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ صورت کیا ہے تو امام ابن تحمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر ایسی صورت آدمی کے پاس ہو کہ موزہ نکاننے میں رکاوٹ ہو ایک قافلہ روا دوا ہے اور بھاگا جا رہا یعنی ایسی صورت ہے کہ رکنا ہے ہی نہیں جیسے سفارت ہوتی تھی پچھلے زمانوں میں ڈاکیہ بن کے لوگ جاتے تھے پوسٹر میں یعنی اور وقت پر پہنچانے کی بات ہوتی تھی بہت کم ٹائم ہوتا تھا اور کم ٹائم میں پہنچانے کی بات ہوتی تھی تو اس صورت کی کوئی صورت پیش آئے تو کیا کرنا ہے تو امام ابن تحمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس وقت اتارنے کی دروت نہیں جب تک آدمی چاہے موزہ پر مسحہ کر سکتا ہوا تین دن اور تین رات کی باتیں نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ میں ایسی ایک کام پر متین کیا گیا تھا تو میں نے اسی کے مطابق عمل کیا یعنی اس موقف کے مطابق اور پھر امام ابن تحمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے ایک روایت مل گئی روایت کیا ہے تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آئے شام سے شام کی دمشق سے دمشق کی فتح کے بعد اور خوشقبری سنانا ہے فتح کی تو جمعہ کے دن چلے اور جمعہ کے دن پہنچے یعنی پورا کبورا ایک ہفتہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے پوچھا کہ مند کم لم تنزع خفائک کب سے تم نے اپنے موزوں کو نہیں اتار آئے تو انہوں نے کہے کہ مند یوم الجمعہ جمعہ کے دنے سے نہیں اتارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرما اصب تھا تو انہیں ٹھیک کیا اچھا کیا امام بن تیمی رحمہ اللہ فرماتے فحمدت اللہ علی المعافقہ یہ میرے عمل سے مننے کی بات ہے یا بھی وہ ایسی صورت ہے تو اس معافقت کی بنیاد پر میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا تو اب وہ ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے زندگی میں کبھی کیا ہے تو برحال شریعت میں گنجاش رہتی ہے اس صورت پر بھی کبھی عمل کیا جا سکتا ہے اب دو تین مسائل ہیں جن کو بات بیان کر کے بات ختم کریں گے پہلی بات یہ کہ موزہ موزہ کر رہے ہیں موزہ کس ہو کہتے ہیں یہ سوال گیا گیا دو دن درس ہوئے دونوں دن میرے پاس بات آئی ہے شرمی پر اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے موزہ تو لیکن غیر چرمی کے سسرے میں اختلاف ہے اناف کیا نہیں اس کی جادت لیکن امام عینی ہے رحمہ اللہ اور لغت کے دوسرے ایمہ ہے یہ نے جورب کی تعریف کہ جورب کا لفظہ ہے روایتوں میں تو جورب کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے رونے کے ہر وہ چیز جس کو پاؤں میں لپیٹ لیا جائے پہن لیا جائے خواہ وہ چرمی ہو یا اونی ہو یا سوتی ہو چرمی اور سوتی کارٹن تو کسی بھی چیز کا ہے موزہ اگر وہ پہنا جارا موزے کے طور پر تو کسی بھی چیز کا بنا ہو اس پر مساہ کر سکتے ہیں یہ صحیح بات ہے چرمی ہونا ضروری نہیں ہے موٹا ہونا چاہیے پتلا ہونا چاہیے کوئی سرحات حدیث میں نہیں ہے ایسا تو ہونا چاہیے کہ اندر باہر کا فرق رہے ہے نا موزہ کبھی پڑھ جاتا پڑھ جاتا تو پھٹے ہوئے موزے پر مساہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو امام مالک کہتے ہیں کہ پھڑ جائے تو نہیں کر سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تین انگل کے برابر پڑ جائے تو پھر موزے پر مساہ نہیں کریں گے حدیث اس لیے میں خاموش کچھ بھی نہیں تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موزہ اپنے پہنا ہے اور جب تک موزے پر موزہ ہونے کا اطلاق ہو رہا ہے یعنی موزہ کی حصے سے اس کا استعمال ممکن ہے اس وقت تک اس پر مساہ کر سکتے ہیں بات واضح ہے اتنا نہ پھڑے کے وہ موزہ رہی نہیں جائے اس کو موزے کے طور پر استعمالی کا انگلیاں نکل جا رہی ہے باہر کو ہے نا تو اس طرح کی صورت اگر پیدا ہو جا رہی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر اتنا پڑا ہے کہ پہند رہے ہیں اور پہننے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں موزہ ہی پہند رکھا ہے تو پھر مساہ کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ سے دعا کنی بات کوئی سمجھنے اس کام لینے کی طرف فقمت فرمائے آمین وآلہ آمین وآلہ علم الانسان ما لم يعلم